ساتھیو آج ایک دسمبر 2020 کو موڈل نمبر 10, 11 اور 12 کا لنک لائیو ہو گیا ہے آپ کو یہ تینوں کورس پندرہ دسمبر تک پورا کرنے ہیں ساتھیو آپ سے ایک نویدن ہے کہ آپ ان تینوں کورس کو کرنے میں جلد باجی نہ کریں ان کورس کو کرنے میں آپ اپنا پورا سمیہ لیں اور بہت دھیان کے ساتھ کریں جب کوئی ویڈیو بیچ میں آتا ہے تو اسے آپ اسکپ نہ کریں ویڈیو کو پورا دیکھیں کنٹینٹ پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس کو بھی آپ پورا پڑھیں اس کو اسکپ نہ کریں کیونکہ جب آپ کوئی پرسکشن کرتے ہیں دکشا پورٹل پر اور اس پرسکشن میں آپ جانتے ہیں انیک پارٹ ہوتے ہیں جب بھی آپ کوئی پارٹ کو پورا کرتے ہیں تو اس میں آپ کا سمیہ لکھا ہوا آتا ہے کہ آپ نے یہ پارٹ اتنے سمیہ میں پورا کیا آپ کا سمیہ دکشا پورٹل پر درج ہو جاتا ہے تو لہٰذا آپ ایسی گلتی نہ کریں کہ آپ نے ایک فون اٹھایا اور ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ نے اپنا کورس پورا کر دیا ایسی گلتی نہ کریں تو ساتھیوں آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کورس نمبر ٹویلو ویڈیان کا سکشن ساتھر کی مکھے پرشنوطری اس پرشنوطری کو میں آپ کو لائیو کر کے دکھاؤں گا جس سے اس میں گلتی ہونے کی گنجائز نہ رہیں ساتھیوں اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر پہلی بار ویڈیٹ کر رہے ہیں یا آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ میرا چینل سبسکرائب کریں جس سے آپ کو اسی پرکار کے اندر ویڈیو سمیہ سمیہ پر ملتی رہا کریں ساتھیوں میں بیسک سکسہ عباہ سمبندیت ویڈیو بناتا ہوں جن کے لئے میں نے ایک وارٹس اپ گروپ بھی بنایا ہوا ہے اگر آپ اس وارٹس اپ گروپ میں جڑنا چاہیں تو آپ کو میرے وارٹس اپ گروپ کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپسن بوکس میں مل جائے گا تو سرو کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور دیکھتے ہیں کورس نمبر ٹویلو مکھہ پرشنوطری تو چلتے ہیں دکھشا پورٹل پر لیجے ساتھیوں آگئے ہیں دکھشا پورٹل پر پرشنوطری کو اوپن کرتے ہیں پرشنوطری اوپن ہو رہی ہے لوڈنگ یور کنٹینٹ پرشنوطری یہ 50% 75% یہ لیجے ساتھیوں پہلا سوال آگیا ہے آپ کے سامنے سکھ سکھ نے سکھ شارتیوں کو حربل ادیان میں اپنی اوچائی کا اپیوک کرتے ہوئے پودھوں کی طلات مک لمبائی ماپ کر تتہ دھاگے کا اپیوک کرتے ہوئے اور پودھے کے تنے کی ستے کو اس کو یہاں پر ایرو بنا ہوئے ہیں لال سا دکھائی دیرہ اس کو ٹچ کرتے ہیں پورا کوشش نہ جائے گا پودھے کی تنے کو چھوٹے ہوئے موٹائی ماپ کر ڈیٹا کا سنگ رہے کرنے کے لیے گتی ویدھی میں سامل کرتے ہیں اس گتی ویدھی کو کرنے کے دوران جان پر کریا کوشل سے گجریں گے دیکھیں پہلا ہے لمبائی کا طلات مک ماپ دوسرا ہے اس پرس انوبہو کے مادیہم سے اولوکن تھرڈ دھاگا اور اسکیل کا اپیوک کر سٹیک ماپ نم لکھت میں سے صحیح ویقلب چنے تو میرے ویچار سے تو یہ تینوں ہی کوشل سے گجریں گے ویدھیار تھی جب اس گتی ویدھی کو کریں گے کیونکہ لمبائی کا طلات مک ماپ بھی ہوگا اس پرس بھی کریں گے اور دھاگے اور اسکیل کا اپیوک کر کے وہ اس کو ماپیں گے بھی تو اس میں ہم جو پہلا بھی غلب ہے فرشٹ سیکنڈ اور تھرڈ سہی ہے اس پر ٹچ کر دیں گے اس طرح سے اور اگلے کوششن کی اور چلیں گے لیجی آپ کے سامنے اگلے کوششن آ گیا ہے سکسک نے چھاتروں کو نوٹ بک میں اپنی پسند کے پودھوں کے اسکیچ بنانے اور اسے رنگ نے چتر لینے اور کولاج بنانے کے لیے ایک گتی ویدھی میں سامل کیا اس گتی ویدھی کے مادیم سے سکسک نم لکھت مکھے او دھاناؤں میں سے سکشارتوں کے بیچ نرمان کرنے کی کوسس کر رہا ہے وکلپ ایک کیول شاک کے بارے میں وکلپ دو کیول پیڑوں کے بارے میں وکلپ تین پودھوں کی ورتیوں میں ویدتا وکلپ چار کیول جھاڑیوں کے بارے میں صحیح جواب ہے وکلپ نمبر تین پودھوں کی ورتیوں میں ویدتا اگلے کوششن کو دیکھتے ہیں وین پودھوں کی پرورتیوں کے ڈیٹا کے سنگرہ کے لیے کخصہ چھے کے چھاتروں کے ساتھ ایک سکسک دوارہ سنچالت ہربل ادیان میں پرکرتی کی سیر کے دوران وشہ سکسک نے نشکرشنگالا کی کچھ سکشارتیوں نے گلاب کو پیڑ اور سنہرے سیب کو جھاڑی بتایا سکسک کا ادیش شہ اس پرکرتی بھرمن گتی ویدی کے مادیم سے سکسارتیوں میں نملکت میں سے کونسی دخشتاوقہ ویخاص کرنا ہے وکلپ نمبر ایک سکسارتی پودھوں کو ان کی پرورتیوں کے ادھار پر ورگی کرت کرنے میں شخصم ہوں گے وکلپ نمبر دو سکسارتی پریورن سنرکشن کے لیے پریاس کرنے میں شخصم ہوں گے وکلپ تین سکسارتی جیون کے پرتی مولیوں کا پردرسن کرنے میں شخصم ہوں گے وکلپ چار سکسارتی ویبھن پودھوں کا سمبند ایک دوسرے کے ساتھ استعاپت کر سکیں گے تو صحیح جواب ہے وکلپ نمبر ایک سکسارتی پودھوں کو ان کی پرورتیوں کے آدھار پر ورگی کرت کرنے میں شخصم ہوں گے اگرہ کوشن دیکھتے ہیں آپ نیچے دی گئی گتی ویدیوں گتی ویدی چھاتروں کے سمکش پردرسن کر رہے ہیں پیاج کو کاٹ کر پانی میں ملا دیا اب یہ جل دھنات مک لٹمس پرکشن دکھائے گا اس کے کارن کا دھین کرتے ہیں پہلا وکلپ ہے چھار اس ویلین میں بنتا ہے جو لال لٹمس کو نیلا کر دیتا ہے دوسرا چھار اس ویلین میں بنتا ہے جو لال لٹمس کو نیلا کر دیتا ہے تیسرا وکلپ عمل اس ویلین میں بنتا ہے جو لال لٹمس کو نیلا کر دیتا ہے وکلپ نمبر چار عمل اس ویلین میں بنتا ہے جو نیلے لٹمس کو لال کر دیتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے وکلپ نمبر چار اگلا کوشن دیکھتے ہیں چھاتروں سے کہا جاتا ہے کہ پروٹین سے بنے ویلین ریشو کے بارے میں جانکاری اکتر کریں نیون میں سے کس کے بارے میں وہ جانکاری اکتر کریں گے ریشم ریون سوٹی پولیشٹر صحیح جواب ہے وکلپ نمبر ایک ریشم اگلا پرشن کقسہ میں گھول کے بارے میں چرچہ کرتے ہوئے آپ ایک ودیارتی کو پانی میں کسی پدارت کو ڈالنے کے لئے آمنتریت کرتے ہیں پدارت کی نشت ماترہ کو جوڑنے کے بعد وہاں پاتر کے نیچے دکھائی دینے لگتا ہے آپ چھاتروں سے کون سے نشکرس کی اپیکشا کرتے ہیں پہلا وکلپ گھول اے سنترپت ہو جائے گا دوسرا وکلپ پدارت جمنے لگے گا تیسرا وکلپ پانی جمنے لگے گا اور وکلپ نمبر چار گھول سنترپت ہو جائے گا صحیح جواب ہے گھول سنترپت ہو جائے گا اگلا کوششن آپ چھاتروں کو یہ محسوس کرنے میں مدد کرانا چاہتے ہیں کہ سبھی دھونیا منشعہ کے لئے سرویہ نہیں ہے آپ کی رائے میں اس کی سب سے پرباوی کارے نیتی کیا ہو سکتی ہے رول پلے اسطھانی دورہ پریوجنا یا پرشنوط طری صحیح جواب ہے پریوجنا اگلا کوششن دھونی اتپن کرنے کے دیبن طریقوں کا پریچہ کرانے کے لئے پڑوسی کخصہ کے ایک سکسک اپنے ودیارتیوں کو کسی بھی طریقے سے دھونی اتپن کرنے کا اوثر دینے کی یوجنا بنا رہے ہیں لیکن آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے چھاتر آسان تھو آپ اس سکسک کو چاہ کرنے کی صلحہ دیں گے وکلپ نمبر ایک کخصہ کے درواجے اور کھڑکیاں بند کر دیں اور ودیارتیوں سے جور سے نے بولنے کے لئے کہیں وکلپ دو ودیارتیوں کو ایسی گتیوی دیاں گھر پر کرنے کے لئے کہیں وکلپ تین ایسی گتیوی دیاں سے بچیں وکلپ چار ودیارتیوں کو گتیوی دی کرنے کے لئے سبھی کخصہوں سے دور کھیل کے میدان میں لے جائیں تو اس پرسند کا صحیح جواب ہے وکلپ نمبر چار اگلا کوشن میرا آپ ہی کخصہ میں ایک درشتی بادی چھاترہ ہے نم لکھت میں سے کون سا درشتی کون آپ اس کا سماویس سبھی گتیوی دیو میں سنشت کرنے کے لئے اپنائیں گے پہلا وکلپ کمپن کرنے والی ویبھن وستوں کو چھونے اور محسوس کرنے کے لئے انہیں سویدہ پردان کرنا دوسرا ہے تبلے کی ستہ پر فیلائے ہوئے چاول کے دانوں کو محسوس کروانا تیسرا وکلپ ایک انیہ چھاترہ کا یہ بتانا کی وہ کیا اولوکن کر رہی ہے وکلپ چار سبھی درشتی کونوں کا مصرن تو صحیح جواب ہے وکلپ نمبر چار سبھی درشتی کونوں کا مصرن چلیے اگلا پرشن دیکھتے ہیں بھارت میں اسکولی سخصہ کے کس چرن میں ویجیان کو ایک الگ وشہ ساسر کے روح میں شروع کیا جاتا ہے مادیہمک پہلا وکلپ ہے دوسرا وکلپ ہے اچھ مادیہمک تیسرا وکلپ اچھ پراتمک اور چوتھا وکلپ ہے پراتمک صحیح جواب ہے اچھ پراتمک اولا پرشن دیکھتے ہیں یہ تو ٹوٹل کوششن ٹین ہو گئے اور کوششن آنسر ٹین ہو گئے ساتھیوں اس میں اتنی ہی کوششن تھے ٹین اس کو سممٹ کر کے دیکھتے ہیں یور اسکورج ٹین بائی ٹین ساتھیوں یہ ویڈیو میں نے آپ کو لائیو دکھایا ہے اگر آپ اسی طرح سے کریں گے تو میں ہنڈر پرسنٹ دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ کے بھی ٹین بائی ٹین ہی آئیں گے اگر آپ کو ویڈیو پہ یوں ہی لگا ہو تو اسے آپ لائک کریں اور اپنے انہیں دوستوں ساتھیوں کو بھی شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے لابانویت ہوں ساتھی میرا یوٹیوب چینل بھی آپ سبسکرائب اوشیہ کریں تو ساتھیوں اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے بہت جل اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے نمشکار آپ کا دن شب ہو